ہیلو فرنڈز اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ایلیومیناٹی آخر ہے کیا تو آپ کا جواب بھی شاید کچھ اسی طرح کا ہوگا شیطان کے ساتھ جڑ گیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ابھی فیلحال اگر کوئی ایلیومیناٹی سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہی جاتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیز کر رہا ہے اس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی ہے لیکن 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 کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایلیومیناٹی کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں کوئی بھی آدمی جا کر اپنی آتما بیچ سکتا ہے اور کوئی بھی آدمی اس سے جڑ کر فیمس ہو سکتا ہے آج کا لوگ کا ماننا یہ ہے کہ ایلیومیناٹی میں جوائن ہونے سے آپ شورٹ کٹ سے بہت ہی امیر اور فیمس ہو سکتے ہیں تو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیے تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک ایسی سیکرٹ سوسائٹی ہے جو امیر لوگوں کو اور بزنسمن کو ایک کٹپتلی کی طرح کنٹرول کر رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں the order of Illuminati in short Illuminati تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ Illuminati آکر ہے کیا تو آئیے اُس سمیں پیچھے چلتے ہیں ایک مئی 1776 جرمنی کے باویریہ پرانت میں ایڈھم وائس وپ نام کے ایک پروفیسر نے چار کالجز کے سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ایک سیکرٹ گروپ بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا Perfectibist جس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو سماج میں کچھ ایسے بدلہ لانا چاہتے ہیں جس سے سماج Perfect بن سکے کیونکہ یہ گروپ اُس سمیں کے سوچ اور وچاردھارہ سے بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ اُس سمیں ہارڈکور کریشنز لوگوں پر اپنا نیانتران جماتے تھے یہ لوگ ویجیان اور کرٹیکل تھنکنگ کو دباتے تھے اندھ وشواس کو بڑھاوا دے کر Perfectibists اس سسٹم کو Organized Religion کہتے تھے یعنی سوچ سمجھ کر سیچا ہوا دھرم لوگوں پر اپنا کابو پانے کے لئے اور یہ صحیح بھی تھا کیونکہ اُس سمیں دھرم کے سامنے کوئی بھی ایک پوشیان بھی نہیں کر سکتا تھا Illuminati شب دایا تھا ایک لیٹن شب دھرم اللیٹس سے جس کا مطلب ہوتا ہے Enlightenment مطلب گیان سے بھر اٹھنا اگر آپ کو نہ پتا ہو تو یہ بتانا ضروری ہے کہ گوتم بودھ بھی ایک Enlightened انسان تھے وہ نہ تو کسی دھرم کو مانتے تھے اور نہ ہی کسی بھگوان کو لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں نے انہیں ہی دھرم اور بھگوان بنا دیا 1782 اس وقت تک Illuminati کو بنے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے وائس آپ نے ایک دوسرے سنگٹھن Free Missionary Group میں کام کر کر اتنا سیکھ لیا تھا کہ ایک secret society کو چلایا کیسے جائے اور کنٹرول میں کیسے رکھا جائے اور اس وقت تک Illuminati کے 300 official member تھے اب Illuminati نے ایک اور بار اپنا مقصد صاف کیا انہیں چاہیے تھا The New World Order جس کا مطلب ہے ایک ایسی دنیا جو دھرم اور لوگوں کو بات کر نہ چلے بلکہ ایک ہی organization کے دوارہ چلائی جائے اور یہ دنیا Enlightened لوگوں کی ہو جو کی انسانیت کی ترقی کرا سکتے اور یہی چیز پانے کے لیے اس سمیں Illuminati بہت ہی امیر اور فیمس لوگوں سے اپنے contact بنانے لگی اب Illuminati نے تین ہیارکیز بنائی یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ان کے گروپ کے members کتنے پرانے ہیں اور یہ تین ہیارکیز کچھ اس نام سے تھے پہلا تھا نوویس یعنی نو سکھیے دوسرا تھا منرول یعنی گعانی اور تیسرا تھا Illuminati منرول یعنی Enlightened People اور آپ نے ہر جگہ یہ سنا ہوگا Illuminati کا جو سمبل ہے وہ ہے ایک آنکھ جسے کہتے ہیں The Eye of Providence یا پھر The All-Knowing Eye لیکن کیا یہ بات صحیح ہے اصل میں یہ جو آنکھ والا سمبل ہے یہ Free Missionary Group کا تھا اور اس سمبل کا مطلب یہ تھا کہ انسانیت کو اپناو کیونکہ بھگوان کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور یہ Illuminati سے الگ تھا Illuminati کا اپنا ایک سمبل تھا جسے کہتے تھے The Minerval Eye یعنی ایسا جیب جو بہت ہی Enlightened یا پھر خود دھیمان ہے اس وقت تک Illuminati بہت تیزی سے بڑھ رہا لیکن Illuminati کو دھرم کی اور سے بہت ہی زیادہ موت کی دھمکیاں آنے لے کیونکہ دھرم اس سنگٹھن کا بھناس چاہتا تھا year 1785 میں ایک نئے چنے گئے لیڈر چارلز کیوڑر یہ پریشر کو جھیل نہیں پائے اور انہیں یہ آرڈر دینا پڑا کہ اب Illuminati کو بند کرنا ہوگا کیونکہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ Illuminati کے بند ہونے کے بعد بھی اصل میں Illuminati بند نہیں ہوا تھا کیونکہ وائس وپ نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ اکیلے ہی Illuminati کو آگے بڑھیں گے اور انہوں نے یہ کیا بھی لیکن جو بھی یہ بولتا ہے یہ باتیں بلکل جھوٹ ہیں کیونکہ ایسی سٹوریز رائٹرز کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور وہ جھوٹ فیلا دیتے ہیں کتابوں کے ذریعے اور کچھ سٹوریز کے ذریعے اصل میں Illuminati ایسا گروپ تھا جو کی اس دنیا سے اندوشواس اور اندبھکتی کو نکالنا چاہتے ہیں انسانوں میں بھیڑ مت بھیڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اب آپ کو لگ رہا ہوگا فریر ڈیول کے ساتھ کیسے جڑ گیا ہے کیونکہ یہ بات دھرم کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اور انہوں نے Illuminati کو اتنا بدنام کیا کہ لوگ Illuminati کو شیطان کی پوجا کرنے والا بتانے لگے ہیں کرشین دھرم میں پہلے اگر انسان بھگوان کو نہ مانے تو اسے ڈیول مان لیا جاتے ہیں اور اسی لیے Illuminati کو ڈیول ورشپرز کہا جاتا ہے Illuminati کی سوچ اور گوتم بودھ کی سوچ میں بہت ساری سیمیلیارٹیز ہیں بس فرق اتنا ہے کہ Illuminati پوری دنیا کو بدلنا چاہتے تھے اور گوتم بودھ صرف خود کو لیکن دونوں انلائٹنمنٹ میں یقین رکھتے تھے لیکن فرنڈز آپ نے جو اب تک سنا ہے آپ کو وہ کچھ الگ ہی لگ رہا ہوگا آپ خود Illuminati کی اوفیشیل ویب سائٹ چیک کر سکتے ہو جو کی ہے IlluminatiOfficial.org اور ریڈ ضرور کریے گا کہ وہاں پر کیا لکھا ہے Illuminati یہاں پر کہتا ہے کہ Illuminati بس یہ چاہتا ہے کہ لوگ دھرم اور پولیٹیکل سوچ کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں Illuminati لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے وہ بھی سائنٹیفک چیزوں کے دوارہ اور یہی باتیں دھرم کے لوگوں کو بلکل پسند نہیں آئی تھی اور اسی لیے Illuminati بن گیا تھا شیطان اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ Illuminati اصل میں کیا ہے اور لوگوں نے اسے کیا بنا دیا ہے آپ سب کی کیا رہا ہے اس ٹاپک کے اوپر کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں